بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اپنا پسندیتہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس ترک فورسز کی فائرنگ سے متعدد پاکستانی نوجوان جا بھگ پاکستانی نوجوانوں کو ترکی کی بارڈر سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کا نشانہ بنایا نوجوانوں کو علاج معالجے کے لیے ہسپیٹل منتقل کیا گیا تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے معدبانہ گزارش ہے آپ نے اس منفرد چینل حقیقت پلس کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ فری میں مل سکے ترکی میں افسوسناک واقعہ غیر قانونی طور پر جورپ جانے کی کوسش ترک فورسز کی فائرنگ سے متعدد پاکستانی نوجوان جا بھاک ہو گئے تفصیلات کے مطابق پاکستان سے باراستہ ترکی جورپ جانے کی کوسش میں کل تین پاکستانی نوجوان جا بھاک ہو گئے پاکستانی نوجوانوں کو ترکی کی بارڈر فورسز نے فائرنگ کا نشانہ بنایا نوجوانوں کو علاج معالجے کے لیے ہسپٹل منتقل کیا گیا تاہم وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے میڈیا رپورس کے مطابق گوجرہ کا رہائشی علی رزا اس کا بھائی اور دیگر افراد یورپ ساتھے ہوئے ماکو پہاڑی سے ترکی داخل ہو رہے تھے کہ ترک بارڈر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کا نشانہ بن گئے علی رزا سمیت دو نوجوان جا بھاک ہو گئے علی رزا کو گوجرہ کے مقامی قبرستان میں سپورد خاک کر دیا گیا دوسرے نوجوان کی تدفین منڈی بھاودین اور ایک کی خاریاں میں کی گئی واضح رہے کہ پاکستان بھارت اور دیگر جنوبی ایشیای ممالک سے نوجوان اچھے مستقبل کے لیے غیر قانونی طور پر جورپ کا رخ کرتے ہیں جس میں سے باز اپنی منزل میں پہنچنے میں کامجاب ہو جاتے ہیں جبکہ اکثر بارڈر فورسز کی فائرنگ کا نشانہ بن جاتی ہے